اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک اینڈ بندر صلی اللہ علیہ وسلم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے کرپٹو مارکٹ انیلیسز اور ساتھ آپ کو اگلے بارہ پندرہ گھنٹوں کی اگاہی دیں گے کہ بی ٹی سی کی مومنٹ کیا ہو سکتی ہے تاکہ آپ اپنے کوائن کی سیل پرچیزنگ کے لیے اگلی حکمت عملی آسانی سے تیار کر سکیں اور ساتھ ایک بہت بڑی خبر کہ ترکی کے صدر طیب اردگان نے ٹھان لی ہے اپنے ملک کو ٹوٹلی میٹا ورس ٹیکنالوجی میں کنورٹ کرنے کی تو کیا ہوں گے میٹا ورس کے تمام پروجیکٹ پر اس کے اثرات اس کے اوپر آج ہم مکمل بات کریں گے نیوز کے پیپر پہ جا کر اور اس کے بعد آپ کو اگاہی دیں گے تین عدد ایسے کوائنز کے بارے میں جنہیں آپ غلطی سے بائے کر لیتے ہیں اور آپ کو معلوم نہیں کہ اب انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے کوائن آپ کو شروع شروع میں پروفٹ دیتے ہیں اکثر اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھے پروجیکٹ بھی شروع میں آپ کو اچانک سے پروفٹ دیتے ہیں لیکن بعد میں لو کر جاتے ہیں اچھے کوائنز موسٹلی بعد میں ریکاور کرتے ہیں لیکن جو شیٹ کوائنگ یا فیک کوائنز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ریکاور نہیں کرتے دوستو ایسے کوائنز کے ساتھ آپ نے کیا حکمت عملی برتنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اور چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں ہماری ہر ویڈیو موصول ہو سکے اور بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کو فوری نوٹیفکیشن ملتا رہے اور ایک اہم چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل یوٹیوب کا سسٹم بے خد بیزی ہونے کی وجہ سے اور اپگریڈیشن کی وجہ سے آپ کو نوٹیفکیشن ملنے میں دشواری ہو رہی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی نوٹیفکیشن ہماری طرف سے اپنے ٹائم پر اگر آپ کو لیٹ ملے یا ملے ہی نا تو آپ نے یوٹیوب سچ بار میں جا کے المکہ ٹیک ان بزنس آپ لکھنا ہے اسی وقت آپ کو ہماری لیٹس جو ویڈیو ہوگی یوٹیوب کے فرنٹ پیچ پر آپ کو ملے گی انشاءاللہ تو دوستو بینہ دیر کیے بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف تو دوستو بینہ دیر کیے ہم نے مارکٹ کا روح اختیار کر لیا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایک گلوبل کرپٹو مارکٹ کی جو میں وان پوائنٹ سسٹی ٹو ٹریلین پہ دیکھنے کو مل رہی ہے اس کا اگر پچھلے چوبیس گھنٹوں سے کمپیریزن کریں تو اس میں تس بلینڈ ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور اگر ہم کل کی ویڈیو سے ہمارا کمپیریزن کریں تو سات بلینڈ ڈالر کی کل ہم انکریز اوور دا لاسٹ دے دیکھ رہے تھے یارہ پرسنٹ آج ڈکریز اوور دا لاسٹ دے ہے چار پرسنٹ یعنی کہ مارکٹ نے ایک مرتبہ سے پھر سے گرنا شروع کر دیا ہے اور جو بھی پردکشنز میں نے آپ سے کل کینڈل چارٹ پہ کی تھیں وہ تقریباً ساری ہی سچ ہو چکی ہیں اس سے پہلے کہ ہم آپ سے ٹوپ ٹوینٹی کوئنز کے پرائزز کے بارے میں آج ڈسکس کریں جو موسٹ ٹیبل کوئنز کہلاتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بی ٹی سی ڈومیننس میں بھی زیرو ٹو پرسنٹ کی کمی واقعہ ہو چکی ہے دوستو اب آتے ہیں بیٹکوئن کی طرح بیٹکوئن کے پرائز میں سترہ سو ڈالر کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے کل کے دن کو اور آج کے دن کو ملا کر تقریباً اس میں ساڑھے انیس پرسنٹ کی کمی ہوئی ہے ایتھیریم کی بات کر لیتے ہیں تو ایتھیریم میں بھی دوستو اس وقت پچھتر ڈالر کا ڈاؤن فال دیکھنے کو مل رہا ہے اور اگر آپ نے آر لی ٹریڈ لی تھی تو کل سے لے کے آج تک آپ نے اس میں اچھے پیسے گیند کر لی ہوں گے اب بڑھتے ہیں دوستو بی این بی کی طرف بی این بی میں بھی آپ کو پچیس ڈالر کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے کارڈینو کی بات کرتے ہیں تو اس کی صورتحال بڑی سو سو ہے اس وقت اس کے پروجیکٹ تو بہت ہائٹ پکڑنے کو تیار بیٹھیں ہیں لیکن کارڈینو کو لے کر ایسا کچھ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا اور جیسے کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ آپ لوگوں کی مجھ سے ایک شکایت بھی تھی اور سوال بھی تاکہ سار ہمیں یہ بتائیں کہ مارکٹ کور کر جاتی ہے تو پوائن کیوں نہیں کور کرتے تو کل پوائن کور کرنا شروع ہوئے تھے لیکن مارکٹ میں اتنی طاقت نہیں تھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم سے بھی کہیں زیادہ مارکٹ کو چلانے والے مارکٹ پر نظر رکھتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کب گیرانا ہے اور کب اٹھانا سولانا کی بات کرتے ہیں سولانا آج بھی کل کے نسبت ہمیں بہت اچھی پوزیشن میں دیکھنے کو مل رہا ہے سولانا کل ایٹی سکس پہ تھا آج ایٹی ایٹ پہ ہے اور ہائی لگا چکا ہے یہ ایک سو ڈالر کا مطلب آپ کو میں کافی دنوں سے اسے ڈیلی ٹریڈ کے لیے سجیشن میں لا رہا ہوں تو اس کو ڈیلی ٹریڈ میں آپ یوز کر سکتے ہیں تیرہ لونہ کی صورتحال بہت پتلی ہو چکی ہے نہ آگے جا رہا ہے نہ پیچھے ڈوج کی بات کریں اگزیکٹلی ڈوج کی بھی وہی صورتحال ہے پولکا ڈوڈ نے کل ریکور کرنا شروع کیا آج پھر سے مائنر پچاس سینٹ کا لو لگا چکا ہے ایویکس کی بات کرتے ہیں ایویکس نے نو ڈاؤٹ کل ہائی لگایا بہت اچھا تقریباً سیونٹی ٹو ڈالر کا اور سکسٹی ایڈ پہ آ کر کھڑا ہو گیا اور اس وقت سکٹی ٹو پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن اس میں بھی آپ سوچ سمجھ کے کسی بھی وقت ٹریڈ لے سکتے ہیں آپ بات کرتے ہیں سب کے چہیتے کوائن کی جسے دنیا ہولڈ کر کے بیٹھی گئے شیبا ای نو صورتحال اس کی ناقابل برداش ہو چکی ہے مسلسل ڈاؤن فال کا شکار ہے لیکن چودہ فروری کے ویٹ میں لوگ اس کو عبید کے برن کا ویٹ کر رہے ہیں اور جیسے ہمیں کوئی اس کو لے کر خبر محصول ہوئی شیبا ای نو کو ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے اب بات کر لیتے ہیں لاسٹ میں مائی فیورٹ کوائنز کی کوسمو جو اس وقت تھرٹی ڈالر پہ آپ کو بائی کرنے کو مل رہا ہے کل کے نسب سے اس میں چار ڈالر کی کمی ہو چکی ہے چین لنک بہت ہی ڈاؤن پہ آ چکا ہے اور یونی سویپ جو کل اپنے آپ میں ریکاوری کر رہا تھا آج ایک دم سے ڈاؤن فال نہائی لگا چکا تھا آج دو اشاریہ تیرو نو اور تقریبا اگر ہم بات کریں آئی سی پی کی اکیس ڈالر سے ساڑھے اٹھانہ پہ آ چکا ہے اور لاسٹ میں سینڈ بوگ جو تین اشاریہ پچیس پہ کڑھا تھا تین پہ آ چکا ہے تو دوستو اب بڑھتے ہیں جلدی سے بٹکوائن کے کینڈل چارٹ کی طرف اور اس سے پہلے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا بٹکوائن کی لاسٹ 24 آر کی مومنٹ اور ساتھ آپ کو اگاہی دوں گا کہ آپ اگلے بارہ گھنٹوں میں بی ٹی سی آپ کو کیا رنگ دکھائے گا اور آپ نے کیسے ٹریڈ لینی ہے تو دوستو بٹکوائن کا لاسٹ 24 آر کا چارٹ میں نے اوپن کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ سے کل ویڈیو کلوزنگ سے پہلے ایک انڈیکیشن شیئر کی تھی کہ مجھے اس کا ہائی اٹھ سیزار پانسو اور انتالیس ہزار تک کا دکھائی دے رہا ہے جب مارکٹ صرف سینتیس ہزار دو سو سینتیس پہ کڑی تھی تو وہی ہوا کہ آپ کلیر لی دیکھ سکتے ہیں کہ اٹھ سیزار آٹھ سو پچیس تک یہ گیا اور میرا آپ کو میکسیمم اندازہ جو تھا وہ انتالیس ہزار کا تھا تو دوستو الحمدللہ یہ کافی حد تک کلوز کلوز رہا اب بات کر لیتے ہیں لو کی تو پینتیس ہزار چھسٹو نوے کا اس نے لو لگایا آل ٹائم اس وقت مارکٹ کبھی ریکور کر رہی ہے کبھی ڈاؤن فال اب اگلے پندرہ گھنٹوں میں یا بارہ گھنٹوں میں آپ نے کیسے ٹریڈ لینی ہے اور کتنا مختاط رہ کے آپ نے آرلی ٹریڈ کرنی ہے اس کے اوپر میں آج آپ کو آہ بریفنگ دوں گا کینڈل چارٹ پر لے کر جا کے تو دوستو آپ بات کر لیتے ہیں بی ٹی سی کے کینڈل چارٹ کی اور ہم نے جب کل آپ سے لاس ویڈیو شیئر کی تو ہم یہاں پر صرف اور صرف تین جو گرین کینڈلز ہیں وہ دیکھ رہے تھے کسے معلوم تھا کہ اگلی کینڈلز اورنج بنے گی لیکن میں نے آپ سے شیئر کیا کہ مجھے یہ کینڈلز اتنی ویک دکھائی دے رہی ہیں آپ اون دہ ریکارڈ جا کر کل کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مارکٹ کبھی بھی تیتیس پانچ سو کا ایک مطبع پھر سے لو لگا سکتی یا تو دوستو اس نے آپ کو جو ہائی اپنا چیرہ دکھایا وہ اٹیس ہزار نو سو تک کا دکھایا اور میری انڈیکیشن انتالیس ہزار تک کی تھی اگر آپ نے اس درمیان ٹریڈ لی تو یقیناً آپ نے تین ہزار ڈالر تک کی بی ٹی سی کی فلیکچویشن میں آپ نے سولانہ میں ایتھیریم میں اچھی پروفٹ گین کر لی ہوگی اگر آپ نے مارکٹ کو ایکزیکٹلی ویسے فالو کیا جو ٹائم فریم میں آپ سے شیئر کرتا ہوں بارہ گھنٹ ہوگا اب بات کر لیتے ہیں کل کے نیوز ڈیٹا کے آنے کے بعد مارکٹ ایک دم سے ڈاؤن فال کا شکار ہو گئی کیونکہ امریکن جو ڈیٹا مصول ہوا اس میں پھر سے ایک مطبع انفلیشن کا انڈیکیشن تھا لیکن ساتھ ساتھ کچھ جوبز کو لے کر جو نیوز تھیں وہ بہت اچھی تھیں اسی لیے مارکٹ میں ہمیں گولڈ کی قیمت میں بھی کل پاکستان میں کیا دنیا بھر میں کمی دیکھنے کو ملی تقریبا اگر ہم ڈالرز میں بات کریں تو پچیس ڈالر پر آنس گولڈ کی قیمت میں کمی واقع ہوئی تو دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ اب یہ جو اورنج کینڈل بنی وہ زیادہ دیر تک تو نہیں ٹھہر پائی اب جو ہمیں بڑی اورنج کینڈل بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس نیو سرکل میں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب اگلے بارہ پانچ سو کا کسی بھی وقت لو لگا سکتا ہے اور اگر ہم ہائی کی بات کریں تو ہائی اس کا اگر ہوتا ہے تو وہ ساڑھے سینتیس تک ہی مجھے مارکٹ جو ہے فلیکچویٹ کرتی دکھائی دے رہی ہے اس درمیان آپ نے اگر پرچیزنگ کرنی ہوئی تو ویڈ کیجئے گا کہ مارکٹ ایک مرتبہ پھر سے تیتیس ہزار یا تیتیس پانچ سو پہ آ جائے آرلی ٹریٹ کے لیے آپ اس وقت بائے کر سکتے ہیں اور ذہن میں رکھئے گا کہ اگر یہ اورنج کینڈل کے ساتھ اگر کوئی اور اورنج کینڈل بن گئی تو وہ کافی بڑی اورنج کینڈل مجھے بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور کیونکہ نیو ٹرینڈ بن رہا ہے چار اورنج کینڈل کے بعد پھر ایک گرین کینڈل بننے کا تو ہمیں ویڈ کرنا ہوگا ذہن میں رکھئے گا کہ ہمیں بائنگ کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ یہ کیونکہ آپ اپنے پرسنل موبائل پہ یا اپنے لیپ ٹوپ پہ بھی بی ٹی سی کا کینڈل چارٹ اوپن کر سکتے ہیں آپ کو فوری کینڈل بنتی ہوئی دکھائی دیں گی کہ ہم نے ٹریڈ کہاں لینی ہے تو دوستو مارکٹ اس وقت مسلسل تیزی سے نیچے آ رہی ہے چھتیس ہزار کبھی پینتیس ہزار آٹھ سو پہ تو ذہن میں رکھئے گا کہ اگر آپ نے پرچیزنگ کرنی ہوئی تو اس ٹائم کا ویٹ کر لیجے گا اور اگر آپ نے آرلی ٹریڈ میں آپ زیادہ ذہن رکھتے ہیں تو نیکس مومنٹ کے لیے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا دوستو آپ بڑھتے ہیں ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف تو دوستو اس سے پہلے میں آپ سے ایتھریم کا کینڈل چارٹ شیئر کروں میں آپ کو بتاتا چلوں اور دکھاتا بھی چلوں کہ ایتھریم نے کل ستائیس سو ڈالر کا ہائی لگایا اور جب ہم نے آپ سے کل کی ہماری ویڈیو شیئر کی تو ایتھریم آپ کو اس وقت چوبیس سو اٹھتر ڈالر پہ دیکھنے کو مل رہا تھا اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں تو اس نے دو سو ستائیس ڈالر تک کا ہائی لگایا اور میں نے آپ کو انڈیکیٹ کیا تھا کہ اگر آپ ایتھریم میں ابھی انٹری لینا چاہتے ہیں تو آپ لے لیں آپ کو دو سو سے ڈائیسو ڈالر آسانی سے بائی کر پروفٹ کی شکل میں مل سکتا ہے تو دوستو تئیس سو چھاسٹھ پہ کل مارکٹ میکسیمم لو گئی اور چوبیس سو پچھتر پہ میں نے آپ سے شیئرنگ کی تھی اور اگر ہم اس کا ٹوٹل کمپیریزن کریں تو آپ دو سو تیس ڈالر تک آپ گین کر سکتے تھے اب بائی کرتے ہیں کہ اب بات کرتے ہیں کہ اگلے بارہ گھنٹوں میں ایتھریم آپ کو کیا اپنا رنگ دکھا سکتا ہے اس کے لیے چلتے ہیں کینڈل چارٹ کی طرف سو ویورز اگر بات کریں ایتھریم کے کینڈل چارٹ پہ تو اس کی بھی صورتحال مجھے کوئی اچھی دکھائی نہیں دے رہی کال اس کی بھی جو دو گرین کینڈلز ہمیں بنتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں جس کو میں یہاں پر آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہوتا ہوں کیونکہ ہم نے یہی پہ نظر رکھ رہی ہیں بیک پہ صرف اور صرف آپ اس کا بیک ٹرینڈ ہی دے سکتے ہیں کیونکہ ہم نئے ٹرینڈ میں انٹر ہو سکتے ہیں اگر بیک ٹرینڈ کی بات کریں تو ایتھریم نے چار ہزار اور پینتیس سو کے درمیان ٹریڈ کی اور کبھی کبھی چار ہزار اور بیالیس سو کے درمیان بھی ٹریڈ کرتا رہا لیکن اگر ہم آج کا کمپیریزن کریں تو اب ایتھریم پچھلے تقریباً آٹھ دنوں سے ٹریڈ کر رہا ہے بائیس سو سے ستائیس اٹھائیس سو کے درمیان اور یہ اس کا کتنی دیر تک صورتحال کا چارٹ رہنے والا ہے یہ ہم آگے چل کر کے آنے والے وقتوں میں نیوز کے اکورڈنگ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے تو اب بات کرتے ہیں کہ نیکس اس کی موف کیا ہوگی تو ذہن میں رکھئے گا دوستو یہ ابھی بھی ستائیس سو سے زیادہ یا ستائیس سو پچاس سے اوپر زیادہ جانے کی طاقت نہیں رکھتا کیونکہ اس کی کینڈلز جو گرین بنتی ہیں وہ بہت ویک بن رہی ہے پاسٹ اگر ہم بات کریں تو پورے چارٹ میں آپ کو جتنی مضبوط کنین گینڈل بنتی دکھائی دی تھی ابھی اگلے دنوں میں تو فیلال نیکس بارہ گھنٹوں میں تو ایسا کچھ میں دیکھ نہیں رہا اگر بنے گی تو اورنج ہی بنے گی اور اس کا آر ٹائم لوگر لگے گا تو وہ اکیس سو پچاس ہی ہوگا اور اگر آپ کو ایتھیریم جیسا کوئن اکیس سو پچاس پہ دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ اسے فوری بائے کر کے آرلی ٹریڈ لے سکتے ہیں اور ارن کر سکتے ہیں دو سے دائی سو ڈالر اس مارکٹ میں کیونکہ دیکھیں ذہن میں رکھے گا کہ ہر مارکٹ اپنا ٹرینڈ بدلتی ہے اور فالو کرنے والے اس ٹرینڈ کو اس کا فائدہ لیتے ہیں کیونکہ ٹرینڈ اس فرینڈ اور جو بھی لوگ چاہے گولڈ کی مارکٹ میں ہوں کموڈیٹیز کی مارکٹ میں ہوں پیٹرول کی مارکٹ میں ہوں وہ ٹرینڈ کو فالو نہیں کریں گے نقصان رہیں گے آپ نے دیکھا ہوگا جب پینڈیمک آیا ہے تو مادنیات مٹی میں مل گئی تھی اور اس وقت یہ ٹرینڈ چال رہا تھا کہ آپ سستے میں اٹھا لو اور سستے میں بیچ لو تو لہٰذا اس وقت صورت دے خالی تھی تیریم کی آپ کے سامنے ہے اب بڑھتے ہیں ترکی کی اس نیوز کی طرف جو آنے والے وقتوں میں کرپٹو اور میٹا ورس کی جو ہے مسلم خطے میں جو ہے پوری صورتحال بدل کے رکھ سکتی ہے نیوزز تو کرپٹو کی دنیا میں ایک منٹ میں ہزاروں مصول ہوتی ہیں لیکن موسٹلی میں آپ کے لیے وہ نیوز لے کر آتا ہوں جو ڈائریکٹ آپ کے پورٹ فوریو کو فائدہ دے یعنی کہ آپ نے جس کسی بھی کوائن میں بائنگ کر رکھی ہے تو آپ کے کوائن کو وہ ڈبل کر دے تو ایسی نیوزز میں ہمیشہ آپ سے شیئر کرنا جاتا ہوں اور اب جو خبر میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں وہ مسلم خطے کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہونے جا رہی ہے ترکش پریزیڈنٹ آرڈر رولنگ پارٹی ٹو ارگنائز میٹا ورس فورم یعنی کہ طیب اردگان نے ایک مرتبہ پھر سے آرڈر دے دیا ہے اور پہلے جو آرڈر تھا وہ تھا کرپٹو کی ریگولیشن کو لے کر اور اب میٹا ورس کے اوپر بات ہو رہی ہے تو دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ اس کے بعد یہ ٹکنولوجی جس کا ذکر ہم تین ماہ سے آپ سے کر رہے ہیں اس کے پروجیکٹ نے آپ کو فائدہ بھی دیا نو ڈاؤٹ اب میٹا ورس کی ڈیمانڈ کتنی بڑھنے والی ہے مال لیں کہ آپ کے پاس اور کچھ نہیں تو دس سے بارہ عدد لو ویلیو انڈر ویلیو پوائنس بھی پڑے ہیں تو جب مسلم خطوں میں ایسی ٹکنولوجی لانے کی بات کی جائے گی کس لیے اپنی پولیسی کو بڑھانے کے لیے اپنی ڈیویلیمنٹ کو اپنی ایڈنٹیفیکیشن کو بڑھانے کے لیے تو میٹا ورس جیسی ٹکنولوجی جس کے اوپر میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک بہترین ٹکنولوجی ہے کسی بھی ملک کی دوسرے ملک سے کانفرنس کرنے کے لیے پیمنٹ میتھڈ کے لیے اور بھی بڑی چیزوں کے لیے تو اب بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے ترکیش اوفیشل has have recently identified the metaverse as a priority area the policy development policies development کے لیے اس کو بڑھانے کی بات کی جاری ہے ترکی پریزیڈنٹ ریکیر طیب اردوگان and ruling ایک پارٹی اوفیشل met earlier this week to discuss the metaverse with the president calling for the comprehensive research on the subject تو دوستو ذہن میں رکھے گا اتنی strong news coin telegraph کی اور tweet کے بعد بھی ذہن میں رکھے گا کہ اگر آپ نے metaverse کے coins buy کر رکھے ہیں تو ذہن میں رکھے کہ کبھی بھی ان میں آپ کو boost دیکھنے کو مل سکتا ہے جب یہ تکنولوجی اردوگان proper طور پر ترکی میں لے آئے اردوگان has reportedly urged the aka party to the study the metaverse کے انہوں نے کہا ہے کہ metaverse کو یار study کرو اور crypto currency and how to transaction are made using them according to daily sabah report یعنی کہ وہ transaction تک اس کے طرح کرنا چاہتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے ترکی جیسا زبردست ملک اس کو اپنے ملک میں لانے کی باتیں کر رہا ہے crypto کو تو وہ لانا ہی چاہتا ہے ساتھ دیکھ کے آنا چاہتا ہے metaverse کو at the meeting on Tuesday یعنی کہ کل کی بات ہے party leader were instructed to the research the phenomena with the significant remandations for the future the economic aspects of the metaverse crypto currency social media likely to the address to the forum that was organized by the rolling party in the Turkey the metaverse is gaining interest according to the some report thousand of virtual territories in the Turkey most located in the historic former capital اسطنبول تو دوستہ اسطنبول میں جب metaverse جیسی چیزیں موجود ہوں گی تو کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسطنبول بھرا پڑا ہے تاریخی مقامات سے تو metaverse کی technology سے جب دنیا ترکی کے تمام platforms کو دیکھے گی تو ترکی کو اس کا فائدہ ہوگا ان کا revenue بڑے گا تو metaverse کس سے جڑا ہے اس کے coins کے ساتھ جیسے آپ کو اگر نہیں معلوم تو میں بتا دیتا ہوں کہ شیبا انو جو ہے وہ کیا ہے وہ ایک ڈوک کمیونٹی کا coin ہے جب ان کو پیسہ وہاں پر لگایا جاتا ہے ان کی کمیونٹی میں تو اس کا profit آپ کو بھی دیا جاتا ہے تو جب metaverse کی product بکے گی metaverse کا project دنیا میں عام ہوگا تو اس کے coins بہت مہنگے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو یاد رکھئے گا کہ metaverse جو آج آپ کو دوہزار بائیس جنوری کی ستائش طریق کو rate مل رہا ہے وہ آپ کو اگلے دوہزار 20 میں کبھی نہیں ملنے والا تو دوستو آپ بینہ دیر کیے بڑھتے ہیں نیکسٹ 3 coins کے ریویو کی طرف تو دوستو آج ہم سب سے پہلے بات کرنے والے ہیں جیس میں coin کے بارے میں جس کا rank ہے 260 اور ہمیں اگر buy کرنا ہو تو یہ buy کرنے میں ملے گا 0.04 سنٹ میں all time high سے low آ چکا ہے چار ڈالر اس کی all time high prices ہیں کیونکہ market collapse کر چکی ہے اور یہ new coins ہیں لیکن اگر بات کریں 17165 coin میں سے 260 rank ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی لیکن ہم نے زیادہ تر invest دوستو ان coins میں کرنا ہوتا ہے جو ہمیں fluctuation دکھاتے ہیں اور ہم اس سے passive income gain کرتے ہیں یہ coin زیادہ تر میں سمجھتا ہوں long term کے لئے اچھے ہیں کیونکہ launching میں سبھی کی price high ہوتی ہے after that collapse کر جاتی ہے اگر ہم بات کریں جیس می کی کہ یہ ہمیں ٹویٹر پہ alert دکھائی دیتے ہیں تو no doubt دوستو اگر یہ web3o کا project ہے جو کہ ہے بھی تو یہ آپ کو ٹویٹر پہ لازم active ہی دکھائی دیں گے میں آپ کو اس کی ایک social news وغیرہ بھی جو ہے visit کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ آپ کا project کوئی گٹیا project ہے the story of jasmine is a web3 zero time times newsware.com وغیرہ پہ اس کی آپ کو news مل جائے گی ویسے یہ total ہی اس وقت market سے out ہے coin میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اس میں entry لینی ہے تو وہ بے وکوفی ہوگی اسے break رکھیں اور اگر buy کر کے پھس چکے ہیں تو wait کریں یا آپ کا profit جلد ہی جو ہے cover کروا دے گا لیکن ابھی نہیں تقریباً چھ ماہ لگ سکتے ہیں jasmine coin سے آپ کو نکلتے ہوئے اب بڑھتے ہیں جلدی سے second one coin کی طرف. تو درستہ اب بات کر لیتے ہیں second one coin کی نام ہے اس کا بیکو یعنکہ بیکونمی price اور rank ہے اس کا one 98 buy کرنے کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو one point eighty four cent پہ یہ آپ کو مل جائے گا all time highs کا 20 ڈالر ہے یہ بھی web3o کا project ہے اگر آپ نے buy کرنا ہو تو اس کے buy کرنے کا time ہوگا صرف اور صرف 50 cent کیونکہ یہ مسلسل نیچے جا رہا ہے web3o کے جو projects ہیں ابھی جب سے سال دوزار بائیس کا آغاز ہوا ہے کہیں بھی ان کی moment ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی تو اگر ہم بات کریں اس کی بھی social کے اوپر تو social اس کا بہت active ہے all time high کی بات کریں تو وہ بھی میں آپ سے ایک مرتبہ share کرنا چاہتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 20 ڈالر سے یہ market میں launch ہوتا ہے اور مسلسل downfall کا شکار ہے تو دوستہ اسی لیے میں آپ سے request کرتا ہوں کہ initial stage پہ کسی coin کو buy مت کریں اس کو نیچے آ لینے دیا کریں اور بہت زیادہ coins آپ اسی لیے لے کر پھنس جاتے ہیں لہٰذا اگر بات کریں اس کے project کی تو project تو یہ خیر بہت اچھا ہے nft کا یہ project ہے جو convert ہو رہا ہے web3o کے اندر کل کو آپ کو بہت اچھا profit دے سکتا ہے لیکن کیسے دے گا one point 84 میں تو یہ آج کر رہا ہے اور recover بھی کرے گا تو trend reversal بھی کرتا ہے تو 20 ڈالر کا کرے گا اور اگر آپ نے 20 پہ 18 پہ 15 پہ buy کر رکھا ہے تو آپ کی recovery ہوتے ہوتے اسے time لگ سکتا ہے اور میں ہمیشہ کیونکہ ایک ہی بات کہتا ہوں آج بھی کہوں گا کہ sale مت کیجے گا اب آپ کو بیج کر کے کیا ملنے والا ہے 100 ڈالر کے بھی اگر آپ نے یہ پانچ coin خریدے تھے تو یہ آج آپ کے 10 ڈالر کے بھی وہ مشکل ہوں گے اور اور market کو بنا جانے investment کرنے کا دوستو یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے coins میں پھس کر اپنا قیمتی capital گوا بیٹھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے حکومت بھی چاہتی ہے government of Pakistan کے لوگ blockchain کو پہلے سمجھیں کیونکہ blockchain کو نہ سمجھنی کی وجہ سے technology کو نہ سمجھنی کی وجہ سے یہ غلطیاں دیکھنے کو سامنے آ رہی ہیں تو دوستو اب بنا دیر کیے بڑھتے ہیں اگلے coin کی طرف اور اس coin کو میں ابھی آپ کو buy کرنے کو کبھی بھی جو ہے زیادہ request نہیں کروں گا کیونکہ جو buy کرنے کیلئے coins ہوتے ہیں وہ میں mostly آپ سے ہمیشہ night کی ویڈیو میں share کرتا ہوں اب بنا دیر کیا بڑھتے ہیں next coin کی طرف دوستو last one coin میں نے open کر لیا ہے نام میں اس کا zil rank ہے one zero four اور buy کرنے کو یہ مل رہا ہے اس وقت zero four cent میں all time اپنے low پہ آ چکا ہے اور project یہ بھی کچھ برا نہیں ہے اور rank اس کا superb ہے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے تمام launching سے لے کے آج تک کے ریٹ کی تو یہ چوبیس سینٹ پہ market میں available تھا آج اپنی پچاسی پرسنٹ جو بلکہ نوے پرسنٹ اپنی جو طاقت ہے یعنی کہ اپنی جو value ہے وہ کھو چکا ہے مسلسل downfall کا شکار ہے اور اگر آپ under value coin میں interested ہیں buy کر کے بہت ہی long term کے لیے ایک سال کے لیے رکھنا جاتے ہیں تو ہوئی ایسے coins ٹھیک ہوتے ہیں لیکن کیونکہ آج کل ہر طرف لوگوں کے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ ہم daily earning کریں weekly earning کریں یا monthly تو ایسے coins ان کاموں کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں آپ buy کر چکے ہیں loss میں ہوں گے تو نکلیں گے تو totally loss ہو جائے گا اور پھر یہی کہوں گا rank wise یہ آتا تو اچھے rank میں ہے لیکن مزید میں آپ کو اس میں invest کرنے کی اجازت نہیں دوں گا تو دوستو اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا کل تک اللہ حافظ